پین کے آتا ہے وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہو آواز بھی تھرائی بھرائی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتی ہیں اب دیکھئے جس نے ایک روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی ترہمت وجہ کرتا ہے تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی آجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہیں مثال کے طور پر عورت دعا مانگے گی اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے میرا خامد میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پر ناچنے لگ جائے اے اللہ فلان فلان ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھری اجڑ جائے یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ہے اس انداز میں دعایں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکلز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں تو اللہ تعالی کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں اللہ تعالی کے سامنے آجزی اور ذاری کا اظہار کر کے بندگی کا اظہار کر کے اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں سوال کیا کریں تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعایں جلدی قبول ہوں گے ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا ہم شکوالیے سکتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتائیاں ہم خود کر لیتے ہیں چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ تواف کر رہا تھا اور ایک نابینہ وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے بینائیتہ کرتے تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندھے تجھے پتہ میں کون ہوں اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے جو کہہ دیتے ہیں نا وہ پورا کر دیتا ہے چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا قصے واسطہ پڑ گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں تواف کر رہا ہوں اگر میرا تواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ہے اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے رہا ہے اور خود تواف کرنے لگ گیا اب تو جی اندھے کا حال عجیب آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانف کی رہا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال ایسے تڑت کے اس نے دعا مانگی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرمائی تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ دبان سے نکل رہی تھی دل سے نہیں نکل رہی تھی اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا اب تڑت کے دل سے دعا مانگی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑت کے مانگے دل سے دعا نکلے پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفہ ہوتی ہیں نا سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ لیتے ہیں مستنگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو دس رپے دے دوں کسی ہمیر سے سوال کرے وہ ہزار پیادے دے کسی وزیر سے بات کرے وہ دس ہزار دے دے ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ لاکھ رویہ دے دے اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملیون میں دے دے گا اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق اتاب کرنا دے گی وہ اتنے کریم پر وردگاہ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے جس نے بھی مانگا جس نے بھی مانگا مجھے بچپن کا ایک واقع یاد ہے ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والے صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تولتے تھا اور جب وضن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی بہت چھوٹی عمر تھی تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ پہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وضن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے اخلاص ہے تعلق ہے وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت تو بڑے قریب ہیں رحیم ہیں بندہ جب اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا پرما دیتا ہے اب اس کی طرح دو چار مثالیں سن لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آباد گیا وہاں پر کہیں سبزہ ہی نہیں تھا نام و نشان ہی نہیں تھا بلکل بیوادن غیر زی زرعن کوئی زرعات کا نام و نشان ہی نہیں تھا جب انہوں نے ان کو وہاں بسایا تو دعا مانگی کہ اے اللہ ورزخم من السمرات ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دی گئے ہم جیسا کوئی ہوتا تو کھانے کے لیے روٹی پانی مانگتا مگر انبیاء کی شان بلند ہوتی ہے فراست بڑی ہوتی ہے انہوں نے اللہ تعالی سے کھانے کو پھل مانگے اب دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کی قبولیت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں ارشاد فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم ہم اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچائیں گے حالانکہ سمرات الاشجار کہہ دیتے تو بھی بات ٹھیک تھی کہ درختوں کے پھل اور مانگنے والے کی نیت تو درختوں کے ہی پھل تھی نا مگر جب دینے والے نے دینے کا اعلان کیا تو سمرات الاشجار نہیں کا سمرات کلی شئید ہر چیز کا سمر پہنچے گا چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کا سمر سبزیاں ہیں درختوں کا سمر ان کے پھل ہیں ملوں کا سمر ان کا پروڈکٹ ہے کسی کا سمر کپڑا کسی کا سمر چینی کسی کا سمر پلاسٹک کی چیزیں تو پوری دنیا میں جو سمر بھی کہیں سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مکہ مکرمہ کے دیس میں پہنچا رہے ہیں انسانوں کا سمر ان کی اولاد ہوتی ہے اور دیکھو انسان اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگے دعا کرو میرے بیٹے کا سعودی عرب میں کام بن جائے ہم اپنے دل کے سمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار تو دیکھئے انہوں نے تو درختوں کے پھل مانگے اللہ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا دی دوسری مثال بیوی آسیا فرعان کی بیوی جب اس نے ایمان قبول کر لیا